اسلام علیکم ہلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سفریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبھی کے ساتھ بلکل ہلوائی سٹائل بیسن کی لڈو کی ریسیپی بنانے والی ہوں جس سے بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزیدار کا ہے ٹگر کا استعمال کر کے میں ہاں پر لڈو بنانے والی ہوں جس سے ہمارا لڈو کا سیلف لائپ زیادہ دنوں کے لئے بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی دانے دار لڈو بن کر تیار ہوتا ہے موہ میں جاتے ہی بلکل ایک گھل جائے گا اتنی مزیدار کی لڈو بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ آج ہم بنانے والے ہیں بیسن کا لڈو جس سے ہر کوئی بنا کر تیار کر سکتا ہے اگر میری ریسیپی کو فرسٹ ایم بھی فالو کر کے بنائیں گی آپ کا بیسن کا لڈو بلکل اسی طرح سے مزیدار کا بن کر تیار ہوگا اسے آپ ہر کوئی فیسٹیبل میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اسے آپ جس وقت بھی چاہیں بنا کر سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دو مینے سے بھی زیادہ تو چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاں پہ لیا لیا ہے دو کپ یعنی دو کٹوری بھر کر میں نے لیا ہے بیسن باریک بیسن جو ہے میں نے وہی لیا ہے اور ساتھ ہی ایک کٹوری ہمیں لینا ہے چینی آدھی کٹوری لینا ہے دیسی گھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہی میزرمنٹ آپ کو رکھنا ہے چاہے وہ گلاس ہو یا پھر کپ ہو تو دو کپ آپ کو لینا ہے بیسن ایک کپ چینی اور ہاف کپ آپ کو لینا ہے دیسی گھی دیسی گھی سے بنایا وہ جو لڈو ہوتا ہے کوئی بھی مٹھائی اگر ہم دیسی گھی سے بناتے ہیں بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے تو چلی اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے بیسن کو ہمیں بھوننا ہے تو یہاں پر میں نے میڈیم لو فلیم پر کڑھائی رکھ لی ہے سب سے پہلے ہمیں ہاں پر گھی ایٹ کر دینا ہے میں ہاں پر ہاف کونٹیٹی میں گھی ڈال رہی ہوں باقی کا ہم بعد میں استعمال کریں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں بیسن سٹروپ کا فلیم میں نے ہاں پر لو ہی رکھا ہے سب سے پہلے بیسن کو ہم گھی میں اچھی طرح سے ملا لیں گے جیسے ہی ہم گھی میں بیسن کو ایٹ کریں گے بیسن سارا گھی اوبزورب کر لے گا دو منٹ کے لیے بیسن اور گھی کو ہم اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے سٹروپ کے لو فلیم پر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے فلیم میڈیم لو کر لینا ہے میڈیم لو فلیم پر ہم بیسن کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھونیں گے لیکن ہمیں اس طرح سے چمچ لگاتا چلاتے رہنا ہے نہیں تو بیسن جل جائے گا تو میڈیم لو فلیم پر اس طرح سے ہمیں بیسن کو بھون لینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے سٹروپ کے میڈیم لو فلیم پر لگاتا چمچ چلاتے ہوئے میں نے بیسن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے بہت اچھی سوندھی سوندھی خوزبو بھی آنے لگی ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دو چمچ دیسی گھی ہم نے جو گھی کو بچا کر رکھا ہوا تھا اس سے میں ہاں پر دو چمچ ایٹ کر لیتی ہوں اور دیکھئے گا جیسے ہی ہم گھی ڈالیں گے بیسن بلکل ایک بیٹر فارم پر آ جائے گا اس طرح سے لکویڈ بن جائے گا اب ہمیں سٹروپ کے لو فلیم پر اسی طرح سے 6-7 منٹ کے لیے بھوننا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا ہلدی پاورر آپ چاہیں تو ڈالیں ہے پھر اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں ہلدی پاورر ڈالنے سے بیسن کا کلر بہت اچھا آتا ہے اسے بھی ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اب ہمیں سٹروپ کا فلیم لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پر ہم اسے 6-7 منٹ کے لیے لگاتا چمچ چلاتے ہوئے بھونیں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں پھر سے ایک چمچ دیسی گھی تو یہاں پر ہم نے ہاف کپ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے پہلے میں نے ہاف کونٹیٹی میں ڈالا ہوا تھا بعد میں میں نے تین چمچ بعد میں ایک ایک دو دو چمچ کرتے ہوئے ڈالا ہوا ہے اب میں ہاں پر چھوٹی لائچی پاورو ڈال دیتی ہوں ایک چھوٹی چمچے قریب اسے کے ساتھ ہم اس طرح سے پانی کا چھڑکاؤ ڈالیں گے ایسا کرنے سے کیا نا ہمارے بیسن میں دانا دانا بنے گا اور بہت دانے دار لڈو بن کر تیار ہوگا اسی طرح سے ہم دو بار کریں گے تو پہلی بار میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر چھڑک کر اس طرح سے ملا لیا ہے پھر اور ایک بار میں ہاں پر پھر سے اسی طرح سے پانی چھڑکوں گی اور اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی تو یہاں پر ہمارا بیسن بھی اچھی طرح سے بھون چکا ہے بہت اچھی خوزو بھی آنے لگی ہے اور اس طرح سے پانی چھڑکنے سے ہمارا بیسن کے اندر دانا دانا بھی بن چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے شروپ کو آف کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے برطن پر نکالنا ہے جس سے کہ ہم اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پر تو یہاں پر ہمارا بیسن کی بھونائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے تو اب میں نے شروپ کو آف کر لیا ہے تو چلیے اسے میں نکال دیتے ہو ایک بول پر اور اسے ہم پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے آپ کا بیسن جو ہے بلکل ابھی پتلا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جم جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے میں اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہوں فلال بھی ہمارا بیسن بہت ہی گرم ہے تو اسی طرح سے دو مٹ کے لئے ہم اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اسے تھنڈا کر لیں گے اب میں ہاں پر لڈو بنانے کے لئے گورا بنا لیتی ہوں یعنی ٹگر ہم بنا لیں گے کڑھائی میں میں چینی ایٹ کر لیتی ہوں اسے کے ساتھ آدھی کٹوری ہمیں پانی ایٹ کر دینا ہے جتنا چینی لے اس کا آدھا آپ کو پانی لینا ہے سٹوپ کے ہائی فلیم پر چینی گھلنے تک ہم اچھی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے جیسے ہی چینی اچھی طرح سے گھل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں چینی اچھی طرح سے گھل چکا ہے میں نے سٹوپ کا فلیم ہائی ہی رکھا ہے اب میں ہاں پر ایک چھوڑی چمچ دیشی گھی ایٹ کر لیتی ہوں اگر جو ہے نا تین سا چار میٹ کے اندر بند کر تیار ہو جاتا ہے جتنا آپ کا چینی ہوگا اتنا ہی ٹائم لگے گا اسے بندے میں تو یہاں پر گھی ڈالنے کے بعد میں نے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے اسے چامت چلایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بابل آ چکا ہے ایک جھاگ بن گیا ہے اب میں اسے ایک کٹوری پر نکال دیتی ہوں جیسے ایک جھاگ بن جائے گا اس طرح سے تو ہمیں یہاں نا اسے کٹوری پر نکال کر چیک کرنا ہے تو فلال بہت ہی گرم سگر صرف تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اسے چیک کروں گی تو یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے سٹوپ کا فلیم لو کر رہا ہے تو یہاں پر اس طرح سے سٹیکی اگر جمنے لگے گا آپ کا سگر صرف جو ہم نے نکالا ہوا تھا فورا ہمیں سٹوپ کو آف کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے لگاتر اس طرح سے سپیچولا یعنی چمت چلاتے رہیں گے اس طرح سے آپ کو چلانا ہے صرف دو منٹ کے لئے دو منٹ کے اندر آپ دیکھئے گا آپ کا ٹگر بلکل بن کے تیار ہو جائے گا بلکل یہ ڈرائے ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا بلکل پاودر بن کے تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لگاتر چمت چلائیا ہے دو منٹ کے اندر ہی آپ کا ٹگر بن کے تیار ہو جائے گا ٹگر بنا کر آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لڈو ہو یا پھر برفی ہو کوئی بھی مٹھائی ہو آپ اس ٹگر کا استعمال کر کے بنائیے بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوگا ہلوائی اسی طرح سے ٹگر بناتے ہیں یعنی بورا بناتے ہیں اس کے بعد لڈو بناتے ہیں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں تو یہاں پر دیکھئے اب جو ہے ہمارا ٹگر بلکل بن کر تیار ہے لیکن تھوڑا سا بڑے سا اس کا بھی گاٹھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اب ہمیں کیا کرنا اسے پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اسے گرینڈر زار پر ڈال کر پاودر کر لینا ہے جب ہم ٹگر بناتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑے سے بڑے بڑے چنگ سرائے جاتے ہیں جس سے ہم لڈو نہیں بنا پائیں گے تو اس کے لئے پہلے ہمیں اسے پیس کر پاودر کر لینا ہے تو یہاں پر میں چٹنی کا زار لے لی ہوں اب سبھی ٹگر کو میں ہاں پر ڈال دوں گی اور اس کا ہمیں پاودر کر لیں گے ٹگر پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی آپ یہاں پر اس کا پاودر تیار کیجئے بہت ہی مزیدار کا لڈو بن کر تیار ہوگا اگر آپ اس طرح سے ٹگر بنا کر بنائیں گے بہت ہی مزے کی لڈو بنتی ہے بلکل ہلوائی سٹائل بیسن پر ایٹ کرنا ہے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے بیسن پوری طرح سے جب تھنڈا ہو جائے گا تب ہی ہمیں ٹگر کو ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا بیسن کا جو مکسچر ہے میں نے بول پر نکال کر رکھا ہوا تھا جمنے کے بعد کس طرح سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا پہلے کس طرح کا دیکھ رہا تھا لیکن اب دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد کس طرح سے جم چکا ہے اب جو ہے پوری طرح سے تھنڈا ہے اب میں ہاں پر ٹگر ایٹ کر لیتی ہوں ٹگر ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے بیسن میں اسے ملا لیں گے اگر بیسن کا مکسچر گرم رہے گا ہم ٹگر ایٹ کر دیں گے تو کیا ہے نا وہ چینی پیگھل جائے گا لڈو صحیح طریقے سے نہیں بنے گا پوری طرح سے بیسن کا مکسچر جو ہے اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد اس طرح سے ٹگر ایٹ کریں اور ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں جو بھی چنگ سے اگر آپ ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ پاودر بن جائے گا اب میں ہاں پر بادام کو باری کاٹ کر ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں تو ڈالیں افری سے سکپ بھی کر سکتے ہیں بیسن کے لڈو میں اگر آپ چاہیں تو ڈرائی فوٹس ایٹ کر سکتے ہیں افری سے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو سبھی چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو چلیے اب ہم لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزیدار اور پرفیکٹ لڈو بن کر تیار ہوگا اگر میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گی تو یہاں پر دیکھیں بلکل پرفیکٹ لڈو بن کر تیار ہوتا ہے ہاتھ میں جب میں لڈو بناتی ہوں آسانی سے بن جاتا ہے تو اس طرح سے ضرور بنائیے سچ مانیے فرنس بہت ہی پسند آئے گا آپ سبھی کو اتنی مزیدار کی لڈو بن کر تیار ہوتی ہے آپ ایک سے دو ضرور کھائیں گے بہت ہی مزیدار کا بنتا ہے موہ میں جاتے ہی بلکل ایک گھل جائے گا بلکل ہلوائی سٹائل ہم گھر پر بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر فرسٹ ایم بھی میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گی آپ کا بیسند کا لڈو بلکل اسی طرح سے مزیدار کا بن کر تیار ہوگا جب آپ اسے گھر پر بنا رہے ہوں گا اس کے خوزبو سے آپ کا گھر پوری طرح سے مہک اٹھے گا اتنی مزیدار کی لڈو بن کر تیار ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں ہاں پر تھوڑا سا پیستہ باری کٹ کر اس طرح سے رکھ لیتی ہوں دیکھنے میں بھی خوبصور لگتا ہے اب میں اسے آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کتنا سوفٹ اور کتنا مزیدار کا بن کر تیار ہوا ہے بلکل دانے دار لڈو اس طرح سے بنے گا جس طرح سے آپ بازار سے خرید کر لاتے ہیں گھر پر بھی بنانا بہت آسان ہے اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا مت بھولیے گا آنے والے کوئی بھی فیسٹیبل پر آپ اسے بنا کر اپنے مہمانوں کو سر پر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ایسے بھی گھر پر بنا کر کسی بھی ایٹر ایٹ کنٹینر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دو مینے سے بھی زیادہ آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگر فریز میں رکھیں گے تو چھ مینے سے بھی زیادہ سٹور کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے اتنے دنوں تک کوئی اسے سٹور کر رہا ہوگا کیونکہ اتنے مزیدار کا لڈو ہر کوئی بہت زلد اسے کھاگر ختم کرنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی بیسن کی لڈو کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلف لگتی ہے تو پلیس اس وڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا تو چلیے ملتے ہیں اتنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ